موسیقی اس ملک کے بہادر سکوت جو ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے سے ہمارے بھائی بیٹے دفاع کرتے ہیں ہماری سردوں کا اسی طریقے سے پوری قوم اسی جذبے کے ساتھ اپنی حقیقی آزادی کا دفاع کرنے کے لیے آج کھڑی ہے پچیس مئے کے پر تشدد واقعات کے ملوث افراد کو قانون میں کٹھہرے میں لانے کے لیے پولیس سرکرم لاہور میں اتا تارڑ کو گرفتار کرنے گھر پہنچ گئے لیگرہ نما نے کارروائی کو غیر سنجیدہ قرار دی دیا ٹویچ کیا کہ وزیر داخلہ کو کیا خواہ وزارت چلانی آتی ہے ملک دشمن بیانیے میں آگے نہ جانے کا مشورہ اتا تارڑ اور رانہ سنہ خوف زیادہ ہیں اسلام آباد میں چھک کر بیٹھ گئے تو انہیں اشتہاری قرار دیا جائے گا قواد چودری کا انتبا اتا تارڑ میں ہمت ہے تو اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں فیاض الحسن چوہان کا چیلنج کہتے ہیں نواز شریف اداروں کو چونہ لگا کر ملک سے پرار ہوئے شہباز شریف نے گارنٹی دیکھر عدالت کو بے وقوب بنایا مصابق نون کے رہنما آباد شیر علی نے زمین تخبات کے لیے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 108 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے فیصلہ بات میں میرے اسے گفتگو میں بولے عمران خان سے لیکٹ وزیراعظم تھے یہ لوگ ملک انتشار پھیلانا چاہتے ہیں عمران خان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا پی ٹی آئی نے امریکہ میں ایک فرم کو ہائر کیا امریکی فرم پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑے گی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کی راہنبار کرے گی مصدق بلک کی نیوز کانفرنس کہاں عمران خان چاہتے ہیں کوئی ممنوع فنڈنگ کا نہ پوچھے ملک میں احتساب کا نظام سکھ کے لیے برابر ہونا چاہیے عمران خان نے امریکی لابنگ فرم سے محایدہ کر کے اپنی بیرونی سازش کے بیانیے کو دفن کر دیا وزیرت تلاصن شرجل انعام میمن کی تنقید کہا عمران خان منافقت کا عالمی اوسکار ایوارڈ جیت چکے ہیں ایک طرف پاکستانی عبام کو امریکہ کے خلاف اکسار رہے ہیں تو دوسرے جانب امریکی لابنگ فرم کے خدمات حاصل کر رہے ہیں حکمرہ اتحاد نے شباز گل کو جیل بھیجنے کا حکوم اسناباد ہائی کوٹ پر چیلنج کر دیا جسمانی ریمان نہ دینے کا فیصلہ غلط ہے درخواست میں ایڈوکیٹ جنرل اسناباد کا موقع سما پیر کو ہوگی حکومت بوکلاہت اور گھبراہت تشکار ہے ان لوگوں کی انتقامی سیاست جمہوریت کو خوفناک انجام پر پہنچ آئے گی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا واضح کر دیا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پچھتر میں یومِ ازازی کی تقریبات جاری اسناباد میں قومی پرچم پینٹ کرنے کی تقریب طلبہ نے قومی پرچم و مینار پاکستان کی پینٹنگ بنائی چاروں صبح کی پولیس کے دستوں نے پھرڈ میں شرکت کی ڈی چاک ہمیشہ اکتراج کے لئے استعمال ہوا ہے آج نوجوان اور پولیس اہلکار یومِ ازازی منا رہے ہیں مریم اورنگزید کا شرکہ سے خطاب اسناباد میں یومِ ازازی کے موقع پر جشنی کا سما شاہ راہوں کے کنارے منفرد ہورڈنگز نے شہری اختدار کے خوبصورتی بڑھا دی پاکستانی چالی چیپ لندی اسناباد پہنچ گئے پنجاب کے طلبہ کا ٹیبلوز کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کوئٹر میں ہندو خاندان آزادی کے خوشیاں تقسیم کرنے میں پیش پیش پشاور کے خصوصی بچے کسی سے پیچھے نہیں رہے ڈائمنڈ جبلی پر مارگلہ ہیلز اسناباد کے سپائے مہم پاک وزیر شہری رحمان نے بھی سپائے مہم میں حصہ لیا کہتی ہیں آرورگی کو کم کرنا سب کی ذمہ داری ہے شہری تفریحی مقامات پر پلاسٹک کی بوتلیں نہ پھیلیں کراچی میں وقف اقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری سڑکوں گلیوں چوراہوں پر پانی جمع ٹرافک کی روانی شدید متاثر صدر ایمیجنر روڈ یونیورسٹی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں ہر طرف پانی بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہی کی پیش گئے سن کے کئی شہروں میں بارش سے نشیبی علاقے زیرہ حیدرباغ میں مزلہ دھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع کھٹا کے سہلی علاقے بھی بارشوں کی لپیٹ میں جامشوروں میں بارش سے جلتھل ایک انڈس ہائیوے سیہون اور جامشوروں شہرہ پر پانی جمع بلکستان کے زلال اسپیلہ میں شدید بارشوں کے بعد سلاح بھی صورتحال کوئٹا کراچی شہرہ ایک بار پھر جزوی طور پر بند گاڑیوں کے قطاری لگ گئیں قلعہ عبداللہ مسلم باغ اور بارکھان کے علاقوں میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچاری حادثات میں مزیدار کفراد جام بھار علاقاتوں کی مجموعی تعداد ایک سو بیاسی تک پہنچ گئے راجنپور میں سلاح متاثرین پندھرہ روز بعد بھی بے یار و مدددار گھر اور پسلے تباہ ہو گئیں منتخب نمائندے بھی حال پوچھنے نہیں آئے متاثرین کا شکبہ علیپور میں زہرینی شراب پینے سے مزید نو افراد دم توڑ گئے حالاق افراد کی مجموعی تعداد سترہ ہو گئے پولیس نے شراب پروت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا سابق اپتان سفراز احمد کی سوارے حیات چوتھی جماعت کی نصاف میں شامل دو ہزار سترہ چیمپنز ٹروپی کے پاتھے کپتان نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا بچوں کو ویڈیو پیغام میں کہا محنت کریں اور دنیا میں سبز ہلالی پرچم بلند کریں میں اس ادادی کے مہینے میں سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جنہوں نے مجھے نصاف میں شامل کیا یہ میرے لیے اور میرے فیملی کے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے اور میرا بچوں کو یہی پیغام ہے کہ خوب محنت کریں اور دنیا میں سب ہلالی پرچم کو بلند کریں پاکستان پایندابار